دوستو ان میں آتا ہوا ہمارا دیش سیکیولر ہے وہ سیکیولر کتنا ہے کتنا نہیں ہے یہ ہر ایک وقتی اندر سے جانتا ہے لیکن اگر ہم اوپر اوپر سے بات کریں تو ہمارا دیش سیکیولر ہے سبھی دھرم یہاں پر حسی خوشی راجی خوشی رہتے ہیں کوئی کسی سے پریشان نہیں ہوتا کوئی کسی کو پریشان نہیں کرتا یہ بات بھی اوپر اوپر سے ہم دیکھیں تو شاید ٹھیک بھی لگتی ہے لیکن اندر سے ہم سب ہی جانتے ہیں کہ کس کو قصے کتنی پریشانی ہے بہرحال ایسے میں کشمیر فائل سامنے آتی ہے جو کہ بھارت کے ایک اتحاس کا جو کالا پنہ تھا اس کا ذکر کرتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن اس مووی کے ریلیز ہونے کے بعد سے ہی آپ دیکھئے کہ لوگوں کو کتنی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ دیش میں دوسرے انسیڈنٹ ہوئے ان کو لے کر کوئی مووی نہیں بنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی غلط انسان کو پہلے ایک ہیرو کی طرح پورٹرے نہیں کیا گیا مطلب ہاں شوٹ آؤٹ ایڈ وڈالا دیکھ لیجئے ونس اپ اونا ٹائم ان ممبئی دیکھ لیجئے ڈی کمپنی دیکھ لیجئے مطلب کئی ساری موویز ہیں جو کی گینگسٹرز کو کے اندر میں ڈک کر بنائی گئی ہیں اور ان کو ہیرو کی طرح پریزنٹ کیا رئیس شارک خان کی جوائی تھی پرزانیا اس میں بھی ایک انسیڈنٹ ایسے ہی کچھ دکھایا گیا تھا روزہ اس میں بھی یہی دکھایا گیا تھا کائی پوچے میں بھی ایسے ہی کچھ انسیڈنٹ دکھایا گیا تھا لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس پرکار کی گھٹنا کشمیر فائلز کو لے کر جو مووی بنی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے اس کے پہلے ان جو بھی گھٹناوں کے اوپر موویز بنی کبھی اتنا حلہ مجھے تو سنائی نہیں دیا لیکن اس بار اتنا حلہ ہو رہا ہے مانو کہ کوئی کچھ شاید پرتکش طور پر نہ ماننا چاہ رہا ہے نہ کہنا چاہ رہا ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ سبھی کے سامنے ہیں ایسے میں ایک مولانا صاحب کا ایک ویڈیو ہے جو کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں کی وہ جو باتیں کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں وہ باتیں سبھی کو سننا چاہیے جس سے کی جو ایک سیکلرزم کا پردہ ہے آنکھوں پر جو ڈلا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا صاف کرنے میں آپ کی ہیلپ ہو پائے گی جمع کشمیر کے راجوری کے ایک مولوی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے مولوی دے کشمیر فائلز نام کی فلم کو بین کرنے کی مانگ کرتا ہے اس کے سامنے بیٹی بھیڑ اس کا سمرتن کرتی ہے اسلامی نعرے بھی لگاتی ہے اس ویڈیو میں راجوری کی جمع مسجد کا مولوی فاروق بھارت پر آٹھ سو سال راج کرنے کی بات کرتا ہے اس کے بعد وہ خود کی قسم کھاتے ہوئے ہندووں جو کی صرف ستر سال سے راج کر رہے ہیں ان کے مٹ جاننے کا اعلان کر رہا ہے راجوری جمع مسجد کا مولوی فاروق جب یہ جہر اگل رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے بھیڑ بیٹھی ہوتی ہے اس تھان کوئی عبادتگا جیسی جگہ لگ رہی ہے مولوی کی بیان بازی کے بعد بھیڑ نے نعرہ تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے لگا ہے دا کشمیر فائد کی نرماتہ ویویق اگنیوتری نے اس ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ راجوری کے مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ فلم بند ہونی چاہیے ہم نے آٹھ سو سال تم پر حکومت کی ہے تم ستر سال کی حکومت میں ہمارا نشان کیسے مٹا سکتے ہو دوستو بلکل اسی طرح کشمیر سے کشمیری ہندیوں کا بھی نام و نشان مٹا دیا گیا تھا اس ثانیے جیکی میڈیا نے مولوی کے پورے بھاشن کو فیس بک پر ڈالا ہے اس ویڈیو میں مولوی آگے کہتے ہیں کہ کشمیری پندت تمہیں یاد ہے لیکن لاکھوں کشمیری مسلمان مارے گئے اس پر تمہارے کانوں پر جو نہیں رہیں گی ایک فلم بنا کر پورے بھارت میں پری بلانی کے ساتھ دہشت کا ماحول بنایا گیا ہے یہ سب ایک ساجش کے تحت ہو رہا ہے اور ہم اس کی مضمت کریں گے تم ہندو اور مسلمان کو لڑا کر سیاست کرنا چاہتے ہو سیاست کے اور بھی تمام معاملے ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے تمہیں پندتوں کا خون نظر آیا مسلمانوں کا نہیں وہ کلمہ پڑھنے والا تھا تمہیں بتیس سال بعد پندت یاد آ رہے ہیں رجوری کی جوام مسجد کا مولوی فاروق اس دوران بھیڑی سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ فلم بین ہونی چاہیے اس کے جواب میں بھیڑی کا ایک سور میں کہتی ہے ہاں ہاں کرنے لگتی ہے ساتھی پیچھے سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور نعرہ ریلاست کا شور بھی سنائی دیتا ہے جہاں میڈیا کے رپورٹر نے وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کے بارے میں اور ادھک بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ویڈیو جمعہ کی نماز کے بعد شکروار 25 مارچ کا ہے مولوی نے یہ بیان دہ کشمیر فائلز فلم کو لے کر دیا تھا مولوی کی باتوں سے کئی لوگوں کو اپتی ہے انہوں نے راجوری پولیس میں سے کی شکایت بھی درج کرائی ہے اس معاملے پولیس کی کاروائی کی اس سمیں پردکشاہ ہو رہی ہے اس ویڈیو کے بارے ہونے اور اس کے خلاف کاروائی کی مانگ ہونے پر اس نے پردکریا دی ہے مولوی کا کہنا ہے کہ وہ کسی سمودائے کے خلاف نہیں ہے بلکہ صرف سرکار کے خلاف بول رہا ہے کانونی کاروائی کو دیکھتے ہوئے انہیں ویڈیو میں صفائی دیتے ہوئے مولوی فاروق نے کہا کہ آج سے دو روز پہلے جمعے کی خطبے مطلب کی دھارمک بھاشن میں یہ کشمیر فائلز کے نام سے ایک مووی بنائی گئی ہے جس میں ہمارے کشمیری پندت بھائیوں کے اوپر ظلم دکھائے گیا ہے مطلب ٹون دیکھی ہے بھائیے بھائیوں کی بات کرنے لگے اس سلسلے میں ہم نے موجودہ حکومت سے ایک مطالبہ مطلب کی انرود کیا تھا اس طرح کی فلمیں سماج میں انتصار کا سبب ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ اس میں مطلب کی خطبے میں ہم نے موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسی فلم پر پابندی لگا ہے ہمارا نہ کسی مذہب کو نہ کسی طبقے کو ٹارگٹ کرنا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کشمیری پندت ہمارے جمہو کشمیر کی شان ہے آن ہے بان ہے اور ان کے بغیر جمہو کشمیر ادھورہ ہے میرے بیان کو شاید کسی کے سمجھنے میں کیونکہ میری تقریر میں کسی جات سے کوئی مطلب نہیں ہے میرا حکومت سے اس بات کا مطالبہ تھا مولوی کشمیری پندتوں کو بھائی بتاتے ہوئے معافی کے دوران بھی فلم کو ایک طرفہ قرار دیا اور کہا کہ اس میں ایک روخ دکھایا گیا ہے کشمیری پندت ہمارے بھائی ہیں اس لئے ان کے خلاف والی اس میں کوئی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر ان کا جملہ کہ کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ اس کے لئے ولی اس قلبی مطلب بڑے دل کا آدمی اس لئے وہ معافی مانگ رہے ہیں مولوی نے کہا کہ وہ آمن کا ہی پیغام دیتے ہیں انہوں نے کسی مذہب یا افرد جاتی کے خلاف نہیں بلکہ سرکار سے سوال کیا تھا یہ ویڈیو اگر آپ کو دیکھنا تھا ٹویٹر پر جا کر دیکھ سکتے ہیں میں نے وہاں پر اس کو ریٹویٹ کر دیا ہے یہاں اس لئے نہیں ڈال سکتے ہیں کہ کوپی ریٹ کی پریشانی ہے کہاں سے ٹپک جائے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں تو ذرا سمجھئے آپ بھی لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا آپ ٹویٹر پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ بھی ابھی بھی سیکلر مانتے ہیں تو ذرا ان لوگوں کی طرف بھی دیکھئے کہ یہ کونسے سیکلر دیش سے آتے ہیں میرے اس ویڈیو میں فیلاتنا ہی جائے ہیں جائے بار